موسیقی 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 کی طرف سے بہت ہی اچھا بگوز میرے ماں باپ نے بہت ہی اچھا سپورٹ کیا تو اب آگے کا کیا پلان ہے کیونکہ آج آپ نے کشمیر وادیہ کشمیر میں جو ہے پہلی لڑکی آپ کو گولڈ میڈل جیتا ہے آپ نے تو آگے کا کیا پلان رہے گا آپ کا آگے بھی انشاءاللہ گولڈی نکالیں گے کیونکہ میری ورلڈ چیمپنشپ یہ ہوگی سلیکشن تو اس میں بھی گولڈ نکالیں گے ناظرین آپ کو میں نے ان کے بارے میں بتایا انہوں نے جو ہے حالی میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے جو کی وادیہ کشمیر کے لیے فقر کی بات ہے اور خاص کا بڑھگام جسٹک کا ان کا تعلق ہے تو میرے ساتھ ان کے سر بھی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم اللہ سر آپ مجھے بتائیں گے اس گیم کے بارے میں اور جو انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا تو اس کے حوالے سے آپ سے جانے کی کوشش کر رہا ہے یہ بچی ایچ ایمٹی سے آ رہی ہے ہمارے پاس پریکٹس کے لیے ہمارا کلپ چھنار سپورٹس ایکڈیمی ناربل میں ہے یہ ہر دن یہاں سے ہی آتا ہے پریکٹس کے لیے ناربل اور ماشاءاللہ اس بچی نے آج نیشنل چیمپنشپ کھیلا تال کٹو رہ انڈور سٹین ایم دہلی میں وہاں پر اس کا سیلیکشن ہو گیا ورلڈ چیمپنشپ کے لیے لیکن تاب اس کا ورلڈ چیمپنشپ ہو گیا جب اس نے گولڈ میڈل ہسل کیا وہاں پر ورلڈ چیمپنشپ کے لیے اس کو ٹرائل دینا پڑے گا پہلے وہ بھی ہو جائے گا اینڈنگ مہارش یا فرسٹ آف ویک اپریل میں تو جو وہاں پر سیلیکٹ ہو جائے گا اس دن جو وہاں پر اس دن بھی گولڈ نکالے گا وہی ورلڈ چیمپنشپ کے لیے سیلیکٹ ہو جائے گا سیکسٹی سٹورنٹ ہے وہاں پر گرلز بوائز سیکسٹی سٹورنٹ ہے جس میں کچھ بچے تھائیکانڈو کھیلتا ہے کچھ ووشو یا کراٹی کیک باکسنگ کھیلتا ہے پینچک سلاٹ کھیلتا ہے کلاری پتو جیجیسو کھیلتا ہے اسی معنی میں ہم کو جانا ہے جیجیسو چیمپنشپ کے لیے بھی جمہو سٹیٹ چیمپنشپ کے لیے اس کا بھی سیلیکشن ہے اس کا بھی نیشنل ہو جائے گا مہارش میں پہلے سٹیٹ اس کا اسی معنی میں جمہو میں جیجیسو چیمپنشپ کا تو ہمارا یہی مقصد ہے ہمارا یہی کام ہوتا ہے کہ جو بھی بچے چاہے وہ گرلز ہے چاہے وہ بائز ہے سپورٹس فیلڈ میں بڑھاؤ کرو جتنے بھی بچے ہے چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑھا ہے چاہے وہ گاؤں کا ہے چاہے وہ سٹی کا ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں گے معاشر میں یہاں پر بہت زیادہ اس وقت برباد ہو گیا بچے ناشے کے حالات میں ناشا اس وقت بہت زیادہ بیماری ہے کشمیر میں چاہے گرلز کی بات کریں گے یا پوائز کی بات کریں گے ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہر کوئی بچہ اس ناشے کو چھوڑیے یا ہم پیرنٹ کو اسے اپیل کر رہے کہ بچوں سے اس بیماری سے دور رکھو تاب یہ دور رکھیں گے جب یہ اس سپورٹس میں آئیں گے چاہے سپورٹس میں مارشل آٹ ہے کرکٹ ہے فٹبال والی بال ہے بہت ساری گیمز ہے مارشل آٹ میں یا سپورٹس میں ہمارا یہی مدہ مقصد ہے کہ بچوں کو صحیح راستہ دکھانا بچوں کا یہ راستہ دکھ ملے گا جس میں اس کا اپنا لائف مڈ جائے گا اچھا میں آپ سے جانا کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں آج کل اگر وہ ہاتھ جاتے ہیں تو وہ کوشش نہیں کرتے ہیں جیتنے کی تو ان کے لئے آپ کا کیا پیغام رہے کیونکہ آپ نے گولڈ میتل جیتا ہے ہاں جی کیونکہ ان کو بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کیونکہ مارشل آٹ نہیں چھوڑنا ہے کچھ بھی ہو نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ بہت زیادہ کوشش کرنی ہے وہ آگے چل سکتے ہیں تو لاسٹ پہ آپ کو کیا پیغام رہے گا جو باقی دیکھے والے ہوں گے جو لڑکی لاسٹ پہ یہ میں کیونکہ زیادہ ڈرگز کرتے ہیں ڈرگز سے اگر ڈرگز سے بس مطلب مارشلارٹ جوائن کریں گے تو ڈرگز سے بچیں گے وہ تو ڈرگز سے بیٹھا رہے ہیں مارشلارٹ اب جوائن کرو وہ ٹھیک ہے بلکہ ناظرین میں نے آپ کو ایک ایسی لڑکی سے ملایا جنہوں نے حالی میں گولڈ میڈل جیتا ہے اور یہ پورے کشمیر میں باہد وہ لڑکی ہے جنہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے اور جلہ بڑھگام کے حاجی باگ سے ان کا تعلق ہے تو انشاءاللہ ناظرین ایسی مزید اپ ڈیٹس اور ایسی سٹوری دلچسپ کہانی آپ کو بتاتے رہیں گے فلال کے لیے آپ انس دیکھتے رہے اور اپنے میزبان عمران بڑھانا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ